اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے فرنڈز آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ڈھاک ہوں گے آج بہت زیادہ اچھی دھوپ نکلی تھی تو میں نے سوچا کہ میں واک کر رہی ہوں تو میں آپ کو اپنی واک کی ویڈیو دکھاؤں یہ میرے گھر کے باہر سٹریٹ ہے جس میں میں اکثر اپنی فرنڈز کے ساتھ واک کرتی ہوں اور واک ہماری ہیلتھ کے لیے ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے آپ کوشش کیجئے کہ دن میں ایک دفعہ واک ضرور کیجئے شام کو کرتے ہیں یا صبح کے ٹائم کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ چلیں میں اپنی فرنڈز کو اپنی واک کی ویڈیو دکھا دوں اور یہ میرے گھر کے باہر جو کیاری بنی ہے یہ اس کی ویڈیو ہے بہت اچھے پلانٹس ہیں جو میں آپ کو اکثر دکھاتی رہتی ہوں میرے پلانٹس میرے گھر کے باہر جو میں نے خود لگائے تھے بہت ہی گاڑی کا ایک خراب ٹائر تھا وہ میں نے اس کے نیچے رکھ دیا تھا اور یہ دونوں پلانٹس میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اور دھوپ میں بہت زیادہ یہ کھیل لی جاتے ہیں اور جب تھنڈا موسم ہوتا ہے تو تھوڑے سے خفا سے ہو جاتے ہیں اور آج کی جو میری ریسپی ہے وہ سردیوں کے ویڈر کے لحاظ سے بہت مفید بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے جو آپ ہی ٹرائے کیجئے گا یہ میں نے بنایا تھا گڑ کا اور بادام اور کاجو لیا تھا الائچی اور گھی میں میں نے یہ بنایا تھا اور چار میں نے گڑ کے پیس لیا تھے ایک ٹی کپ میں نے آٹا کے لیا تھا اور دو ٹی کپ میں نے سوجی کے لیے تھے ہاف کے جی سوجی تھی اور شکر میں نے لی تھی براؤن شگر میں نے لی تھی ایک جو کپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اور چلیں اب ہاں کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ کیسے میں نے گڑ کا حلوہ بنایا ہی ہے ہماری باڈی کے لیے بہت مفید ہے سردیوں کے لحاظ سے چار مغز اس میں ہیں اور یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں اور یہ آٹا جو ہے یہ بہت مفید ہے بہت ہیلتی ریسپی ہے سردیوں کے لحاظ سے اور جو پینٹس ہوتے ہیں ہماری باڈی میں کبھی سردیوں میں تو اس کے لیے بہت ہی گھر مفید ہے اور جو شگر کے مریض ہوتے ہیں جو چینی نہیں کھاتے تو وہ گھر استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے اور سکپ مت کیجئے گا اور میری ہر آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اس کے آئیکن کو پریس کر دیجئے بیل کے آئیکن کو اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور یہ سب سے پہلے میں نے ایک لیٹل پانی لیا تھا اس میں میں نے یہ گھر ڈال کے اور اس کا میں نے شیرہ بنا لیا تھا جو ہم نے بعد میں اس میں ہلوے میں شامل کرنا ہے اور یہ میں نے میڈیوم فلیم پہ بنا لیا تھا شیرہ اور اس کو میں نے ایک سائٹ پر بنا کے رکھ دیا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ہلتی اور بہت ہی یمی ریسپی تھی ڈرائی فروٹس کو میں نے اس طرح میڈیوم فلیم پہ ان کو میں نے فرائے کر لیا تھا دو منٹ کے لیے چار مغز کو بھی اور بادام اور کاجو کو بھی آپ کے پاس جو ڈرائی فروٹ ہوں وہ ہی آپ یوز کیجئے ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے ڈرائی فروٹ استعمال کی وہ آپ کریں آپ کی جو مرضی چاہتی ہے آپ وہ ڈرائی فروٹ لے لیں اور یہ میں نے دو منٹ کے لیے چار مغز کو بھی میں نے فرائے کیا تھا اور پھر میں نے بادام اور کاجو کو بھی دو دو منٹ کے لیے فرائے کر کے ایک سائٹ پر میں نے رکھ دیا تھا آپ میری ویڈیو پوری دیکھئے اس کی اطمت کیجئے گا ہم بہت مہنے سے ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب میرے چینل کو کیجئے اور پوری ویڈیو دیکھ کر اینڈ تک پھر آپ ٹرائے کیجئے ریسپی میری بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہیلڈی ہلوے کی ریسپی ہے گوڑوں ایسے بھی بہت زیادہ ہیلڈی چیز ہے چینی سے بڑھ کر گوڑ بہت اچھا ہوتا ہے سردیوں میں آپ اس کی چائے بنا کے پیجئے اور ہلوہ بنائیے گوڑ کے چاول بنائیے اور یہ میں نے دو دو منٹ کے لیے ڈرائی فوڈ میں نے فرائے کر کے ایک سائٹ پر میں نے رکھ دیئے تھے اب یہ اس کے بعد میں نے بادام کو میں نے فرائے کر لیا بادام اور کاجو کو بھی اور آپ بھی اس طرح بنائیے گا ضرور اور پھر مجھے بتائیے گا اور انسٹرگرام پر مجھے میسیجز آتے ہیں اکثر کہ آپ گوڑ کے ہلوے کی ریسپی شیئر کیجئے تو میں نے ان کے لیے بھی میں نے کہا سوچا کہ سردی بھی ہے کافی اور پھر میں ان کے لیے بھی بنا لوں ان کو ریسپی دکھا دوں اور آپ سب بہت زیادہ اچھے ماہر شیف ہیں سب اچھے اچھے ریسپیز بناتے ہیں اور یہ جو گوڑ کی ہلوے کی ریسپی ہے یہ میرے لیے ایک نیو ریسپی ہے یہ میری امی اس طرح بناتی تھی اور میں نے سوچا تھا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تھوڑا سا جو گھی بجیا تھا باول میں اس میں آٹا میں نے کر کے فرائی کر کے بھون کے پانچ منٹ کے لیے میں نے آٹے کو بھونا لو ہٹ پھر آپ اس طرح کیجئے گا یہ میں نے آٹے کو دیا اور میں نے اس کو بھون لیا پانچ منٹ تک میں اس کو بھونتی لی کہ آٹے کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس میں سے اچھی سمیل آ رہی تھی تو پھر میں نے اس کو نکال لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے drive fruit کو بھی میں نے فرائی کیا تھا جو آئل گھی تھا ہمارا آپ آئل بھی لے سکتے ہیں میں نے گھی لیا تھا گھی کو میں نے مائکرو ویو میں تھوڑا سا پگلا لیا تھا کہ یہ جلدی سے ہماری ریسیپی بن جائے اور دیکھیں آٹے کو میں اس تنا بھونوں گی کہ آٹے میں سے اچھی سی سمیل آنے لگے اور پھر یہ میں اس میں سوجی شامل کروں گی بعد میں سوجی کے ساتھ شامل کروں گی اور پھر میں اس کو اب نکال دوں گی پانچ منٹ کے بعد اس کو میں نکال کے باؤن میں رکھ دوں گی اور اسی کڑھائی میں کڑھائی آپ نے بڑی لینی ہے اسی کڑھائی میں میں نے آئل ڈال کر گھی ڈال کر میں نے ڈرائی فروٹس کو فرائی کیا تھا روست کیا تھا اور یہ ساتھ ساتھ آپ سٹیپ با سٹیپ آپ دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا بڑی محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کی طرف سے بہت اچھے اچھے کومنٹس ہمارے لئے گفٹ ہوتے ہیں اور کومنٹ کیجئے اور اچھے اچھے سے مجھے بہت پسند ہے آپ کے کومنٹ اور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور یہ ہلوے کی ریسپی بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہے اور یہ اب میں نے ہلوہ نکال کے ریش آؤٹ کر کے ایک سائٹ پر میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے اسی کڑھائی میں اب میں نے ڈرائی فروٹس کے روست کرنا ہے اور ساتھ ہی پھر بعد میں میں نے سوجی کو فرائی کر کے اور پھر میں نے ہلوہ لاسٹ ٹیپ کرنا ہے اب سیکنڈ سٹیپس کریے ہے کہ اس کو ہم نے ساف کر کے کڑھائی کو اس میں اوئل میں نے شامل کر کے اور پھر میں نے اس میں جو ڈرائی فروٹس سے میں نے ان کو ایک دو تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ میں نے ان کو فرائی کر کے اور پھر میں نے ان کو نکال لیا تھا اب اس طرح میں نے کر دیا ہم کریں گے اور پھر اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹ ایڈ کر کے ہم نے ان کو ایک دو تین منٹ کے لیے فرائی کر لیا تھا اور میڈیوم فلین پر آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ میں نے درائی فروٹ جو تھے ان کو میں اب ٹو منٹس تک ان کو میں میڈیوم فلین پر فرائی کر کے پھر میں ان کو اچھی طرح سے چھلنی کی مدد سے نکال لوں گی اس ٹرینر کی مدد سے اور پورا پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے نکالا تھا کیونکہ سوجی پھر میں نے اس میں فرائی کرنی ہے تو پھر یہ درائی فروٹ میٹ میں سے جل نہ جائیں تو اس لیے میں نے ان کو سب کو میں نے سٹرینر سے نکال لیا تھا بس دو منٹ ہو گئے ہیں بس اب میں ان کو نکال لوں گی اور سکپ مت کیجئے ویڈیو پوری ویڈیو دیکھئے گا اور اچھے چھے کومنٹس کیجئے گا اور یہ میں نے نکال لیا اس ٹرینر کی مدد سے بعد میں میں نے پورا اس کو آئل بھی کو نکال لیا تھا اور یہ بہت مزے کے فرائے ہو گئے تھے میں نے ان کو کرش کیا تھا موتا موتا آپ نے بھی کرنا ہے اگر آپ نے میری ریسیپی ڈرائی کرنی ہے ان کو باری بلکل نہیں کرنا موتا موتا بہت ہی مزے کا حلوے میں لگتا ہے موں میں جب آتا ہے تو ڈرائی فروٹ کوئی بھی ہو اب اسی آئل میں میں نے سوجی کو شامل کر دیا اس کو شامل کر کے ہم نے اس کو آٹھ منٹ تک فرائے کرنا ہے بھوننا ہے جب سوجی کی اچھی سی سمیل آ جائے گی تو پھر اس میں ہم نے آٹے کو شامل کرنا ہے پھر گھڑ کے شیرے کو اور شامل کرنا ہے اب یہ آٹے کو میں فرائے کروں گی آٹھ منٹ تک اور لو ہیٹ پہ میں اس کو چھوڑ کے اب میں نے جو ڈرائی فروٹس میں نے فرائے کیے تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا تھا اور پھر میں نے ان کو موتا موتا سا کوٹ لیا تھا میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ کہ میں نے کیسے ڈرائی فروٹس کو گرش کیا تھا موتا موتا لنگری میں ڈال کر اور آپ اگر چاپر میں کرتے ہیں لیکن آپ نے چاپر میں موتا موتا ان کو کرنا ہے اور ان کو آپ نے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا یہ میں نے سوجی کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دیا تھا اور یہ اچھی سی مزیدار سی اس کی خوشبو آنے پر پھر میں نے اس میں اور چیزیں ایڈ کی تھی آپ میری یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس سردیوں کے لحاظ سے بہت ہی مفید ہے یومن باڈی کے لیے اور یہ آپ فریج میں رکھ دیں اور دس پندرہ دن تک آپ کھائیں اگر آپ کے آپ نے زیادہ قوانٹیٹی میں بنانا ہے صبح کے ناشتے میں پراتے کے ساتھ کھائیں اور شام کی چائے میں آپ چائے کے ساتھ لیں بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی ٹیسٹی ہلوہ تیار ہوا تھا ہمارا اور اب میں نے یہ لے لی تھوڑا سا اور اس کو میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا تھا ساتھی میں نے الائچی بھی میں نے کرش کر دی تھی آپ نے اس کو بہت زیادہ باریک نہیں کرنا اور موٹا موٹا سا آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے اور پھر اس کو نکال کے سائٹ پر رکھ دینا ہے بعد میں ہم نے اس کو ہلوے میں شامل کرنا ہے اور یہ دیکھئے اب میں نے اس کو نکال لیا ڈش میں ڈش آؤٹ کر کے اور میں نے رکھ دیا تھا اب اس کو بعد میں ہم نے یوز کرنا ہے میں نے اب الائچی بھی میں نے چھلکے ہٹا کے الائچی کو ہم نے اچھی درہ سے کرش کر لینا ہے دانوں کو جو ہم نے اس میں ہلوے میں شامل کرنا ہے اور یہ دیکھیں موٹا موٹا سا ہے باریک نہیں کیا میں نے بہت زیادہ باری کرنے سے پھر بلکل مکس ہو جاتا ہے سوجی کے ساتھ اور یہ میں نے الائچی کو چال پانچ دانے تھے الائچی کے کارڈیموم اس کو میں نے کرش کر لیا تھا اور چھل کے اس کے نکال لیا تھے کیونکہ پھر موں میں آتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے تو اس لیے میں نے اس کو بس کرش کر لیا تھا چھل کے نکال کے اور بس اب ہلوے میں ہلوے کی بہت مزی کی اس کی سوجی کی خوشبوں آنے لگی ہے اور آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں ہم نے جو آٹھا پکایا تھا ہم نے گک کیا تھا آٹھا وہ میں نے شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں میں شامل کر رہی ہوں اور اس میں ہم شامل کریں گے آٹھا جو ہم نے پانچ منٹ تک بنایا تھا گک کیا تھا اور میں اس میں اب جالوں گی شکر براؤن شگر آپ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوئس ہے اور جتنی آپ زیادہ بنائیں اتنی آپ چینی یا شکر زیادہ لے سکتے ہیں میں نے براؤن شگر لی تھی کیونکہ میں نے آرٹیک کو جو یہ آرٹیک اور سوژی کو میں نے جو بنانا تھا تو میں نے اس کو براؤن کلر دینا تھا اس کے میں نے براؤن شوگر لی اور گھڑ لیا تھا اور یہ میں اب اس میں شامل کروں گی براؤن شوگر اور اس کو میں ایک منٹ تک فرائے کروں گی فرائے کر کے اور پھر اس کے بعد میں اس میں شیرہ ایڈ کرنا ہے شیرہ اور ایلائچی اور ڈرائی فروٹس ایڈ کر کے ہمارا پھر حلوہ ریڈی ہو جائے گا اور اس کو ہم نے دم دینا ہے دو تین منٹ کے لیے اور اس کو دو منٹ کے لیے ہم نے فرائے کرنا ہے اس میں براؤن شگر کے ساتھ چینی یا شکر جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ اور اب ہم نے اس میں شیرہ شامل کرنا ہے جیگری سیرپ جو ہم نے بنایا تھا چار گھڑکے پیس لے کر یہ بن چکا تھا ہم نے اس کو سائٹ پر رکھا ہوا تھا اور آپ نے اس کو ہیٹ کو آپ نے لو کرنا ہے بہت زیادہ پیس میں سے چھنٹے اڑتے ہیں اور اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے الائچی کو اور ڈرائی فروڈز کو شامل کر کے ہم نے فلیم کو ہم نے کر لینا ہے میڈیم درمیانی آنچ پہ ہم نے ہلوہ کو بنا لینا ہے اور پھر ہم نے لو ہیٹ کر کے دم دے کر ہلوے کو ہم نے نکال لینا ہے بہت ہلتی اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ہلوہ مارا بنا تھا بہت ہی مزیدار تھا اور سب کو بہت پسند آیا تھا بہت ہی ایسی چیزوں کے ساتھ پیتے ہیں جو سردیوں کے لحاظ سے بیسٹ ہو اور ہلوہ گھڑ کا ہلوہ گاجر کا ہلوہ یہ چیزیں بہت ہی بیسٹ ہوتی ہیں سردیوں کی شاموں میں بہت ہی مزہ آتا ہے آپ کی طرف بھی سردی ہوگی اور بارشیں بھی سٹارٹ ہونے والی ہیں بارش بھی ہوگی دو ہی دن میں ویدر فور کاسٹ کا ہے تو اس میں بھی میں یوز کروں گی چائے کے ساتھ اب دیکھیں کتنے مزے کا یہ ڈرائے ہو گیا ہے یہ شیرہ جو تھا ڈرائے ہو رہا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے پھر بھونوں گی دو تین منٹ تک اور اس کو میں دم بھی دیا تھا اور پھر میں نے ڈش آؤٹ کیا تھا اور آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور اسکیپ مت کیجئے گا کیونکہ ہم ویڈیو بہت محنت سے بناتے ہیں آپ کے لئے ریسیپس لے کر آتے ہیں اور آپ بھی بہت اچھے شیف ہوں گے آپ بھی بناتے ہوں گے لیکن ہم جو ویڈیو بناتے ہیں خود آپ ہی محنت کرتے ہوں گے اور سب محنت کرتے ہیں اللہ سب کو محنت کا پھل ضرور دیتا ہے اور سب کو کامیاب کرے اللہ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور یہ میری ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ہلدی ریسیپی ہے بہت ہی ہماری یون باڈی کے لئے انسانی جسم کے لئے بہت ضروری ہے اور ووک کیجئے ووک بہت ضروری ہے ہمارے لئے ضرور اپنا ٹائم نکالا کیجئے اور دن کے ٹائم شام کے ٹائم ایوننگ ووک ضرور کیجئے گا جیسے میں نے کیا ہے میں اکثر ووک کرتی ہوں جب بھی مجھے ٹائم ملے اپنی فرینڈز کے ساتھ ہسپنڈ کے ساتھ ہم دور تک چلے جاتے ہیں کبھی پارک چلے جاتے ہیں اور ووک کرتے ہیں حلوہ کھائیں اور ساتھ ووک کریں تو پھر انسان کی بوڈی ہلدی رہے گی اور یہ میں نے ڈی شاؤٹ کیا تھا بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی ہلوہ بنا تھا اور میرے چینل پر آنے کا میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ فرینڈز اللہ سلامت رکھے اور میری نیو ریسپی آنے تک ویٹ کیجئے اور میری طرف سے اللہ حافظ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میری دعاوں میں آپ رہیں گے اور میری دعاوں میں یاد کی ہی خدا را فیسپی آنے موسیقی